اشارہ بھی کچھ مل چکا ہے کہ ہو سکتا ہے آصف علی زرداری صاحب بھی اس وقت دبائی کے اندر موجود ہوں اگر زرداری صاحب بھی وہاں پہ گئے ہوئے ہیں تو پھر یہ میٹنگ کن امور کے اوپر ہو رہی ہے وزیراعظم شہباز شریف اور قائد مسلم لیگنون نواز شریف دبائی پہنچ گئے مریم نواز بھی آج صبح لہوش سے دبائی پہنچی ہے آئندہ چند روز میں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی بھی دبائی روان کی متوقع ہے حاکہ معیشت کے لیے کسی کی واپسی کے لیے ہے دوبارہ برصر اقتدار آنے کے لیے ہے یا اس میں بہت سی اور چیزیں بھی شامل ہیں اور اس میں پاکستانی میڈیا میں رول اپڑا ہوا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب دبائی پہنچ گئے ہیں مریم نواز شریف صاحب بھی دبائی پہنچ چکی ہیں اور اطلاع تھی ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کو بھی وہاں پر بلایا گیا پاکستان میں آئین قانون اور جمہوریت بچ جائے گا پاکستان بچ جائے گا کیونکہ جس ملک میں نہ قانون فالو کیا جائے نہ آئین فالو کیا جائے نمسکر دست جہن دست پاکستان کا آرمی چیپ اور پورا سریف فیملی اس بقی دبائی میں موجود ہے ساتھی آصف جرداری بھی دبائی جا سکتا ہے پاکستانی میڈیا کا آروپے کی پاکستان کے فیصلے اس بقی دبائی میں ہو رہے ہیں کیونکہ جہاں پر سیاست کی بات ہو ساتھی کرپسن میں حصہ لینے کی بات ہو وہاں پر پاکستانی فوج اپنا حصہ نہ لے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا اس وقت پاکستان کی راجنیتی کے فیصلے دبائی میں ہونے والے ہیں کیونکہ پاکستان کی سرکار کا بقت بھی پورا ہونے جا رہا ہے یہی کارڑکی پاکستان میں الیکشن کا بھی فیصلہ ہونا ہے یعنی کہ ایک بڑا ملہ ایک بڑی بیٹھک ہے اور پاکستان کے فیصلے دبائی میں بیٹھ کر ہوں گے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ حکومت ملک کے اندر کرتے ہیں یہ کھاتے پیتے اس ملک سے ہیں یہ وسائل پر قبضہ اس ملک میں کرتے ہیں لیکن اس ملک کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے یہ ملک سے بارے چلے جاتے ہیں یا برطانیہ میں بیٹھ کر کرتے ہیں یا دبائی کے اندر بیٹھ کر کرتے ہیں اور ابھی پھر دبائی کے اندر کی محفل لگانے والے اور وہاں پر تین بڑے پلیئرز بیٹھ کر پاکستان کی پولیٹکس اور پاکستان کی انتخابات کے حوالے سے ڈیسائیڈ کریں گے یعنی پچیس کروڑ عوام کے فیصلے دبائی میں بیٹھ کر ہوں گے اب وہاں پر ریت میں بیٹھ کر ہوں گے اور ہم لوگ یہاں پر ووٹ ڈالیں گے اور یہاں پر الیکشنز ہوں گے اور ہم لوگ جی جی کنارے یہاں پر پاکستان کے اندر لگیں گے امپورنٹ خبر یہ ہے کہ نماز شریف اور شباز شریف صاحب کی جو لندن میں ملاقات ہوئی ہے اس میں شدید تلخی ہوئی ہے میاں صاحب بہت زیادہ غصے ہوئے ہیں انہوں نے ڈان ڈپٹ بھی کی ہے آنکھیں بھی دکھائیں ہیں شباز صاحب کو اور ان سے پوچھا ہے کہ شباز صاحب یہ کیا ہو رہا ہے یعنی کہ آپ تو کہتے تھے کہ آپ کے ان کے ساتھ بڑے تلقات ہیں وہ تو آپ کے بڑے قریبی دوست ہیں اور ماضی میں صافی کہتے رہے ہیں کہ آپ ڈگی کے اندر بڑھ کر جاتے رہے ہیں ڈگی میں بیٹھ کر جاتے رہے ہیں مختلف جگہوں پر تو میں ابھی تک کیوں نہیں آیا پاکستان یعنی میرے لیے راستے ہمار کیوں نہیں ہوئے یعنی میں ابھی تک پاکستان یعنی مجھے کوئی گرین سگنل نہیں ملا کہ میاں صاحب پاکستان آ جائیں اگر مجھے آپ ابھی بھی حکومت ہونے کے باوجود ایک تگڑی حکومت ہونے کے باوجود بھی پاکستان نہیں بلا سکے تو جناب یہ کیا فائدہ ہے پھر آپ کی ساری دوستیوں کو اور ان ساری چیزوں کا لیکن ایک چیز اور ہے جو خبر ریپورٹ ہو رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب اور میاں صاحب کے درمیان تلخی ہوئی اور ڈیبیٹ اور ڈسکشن بھی ہوئی یہ میاں محمد شہباز شریف صاحب نے ان سے یہ کہا کہ الیکشنز کو ڈیلے کر دیتے ہیں ایک ڈیٹ سال اور آئین کے اندر ترمیم کر لیں گے اور ایسے ماحول کریئٹ کر دیں گے کہ انتخابات ایک ڈیٹ سال ڈیلے ہو جائیں لیکن میاں محمد نماز شریف صاحب کہہ رہے نہیں انتخابات ٹائم پر ہونے چاہیے چونکہ میاں صاحب کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مریم نماز شریف صاحبہ زریعظم بن سکتی ہیں پاکستان کی اب شہباز شریف صاحب کو پتا ہے کہ یہ ان کی آخری آخری وزارت ہے یعنی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو کھچڑی پکی ہوئی ہے جو میں کھا رہا ہوں وہ کھانے دیں میاں صاحب کہہ رہے نہیں دوبارہ سے کھچڑی پکائیں گے نیک کھچڑی پکے گی اور وہ ساری کی ساری مریم کھائے گی اور مریم زریعظم بن سکتی ہے اور وہ بیٹی تقدیف زریعظم ہوگی اور اس سے پہلے ہمیں ایک ڈیل بھی کر دیں گے اور میں پاکستان آ جاؤں گا اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا میں سوچتا ہوں یہ ستر ستر سال کے بابے ہیں ان کو اتنی اقل نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ ان کو لگتا ہے کہ یہ آسانی سے آگے اقتدار رکھیں گے اپنی مرضی کریں گے یہ ان کی غلط فہمی ہے ہمیشہ ایسے حالات نہیں رہنے حالات بدل جانے ہیں پھر کیا ہوگا پلان کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان سب کا فیلال نوجوانوں کو اتنا دل برداشتہ کر دیا جائے اتنا بددل کر دیا جائے کہ جس طرح وہ آج سے دس گیارہ سال پیچھے چلے جائیں تو سیاست میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیتے تھے کوئی اپنے فونوں پر لگا ہے رات کو گپیں لگا رہے ہیں ساری ساری رات جاگ رہے ہیں گیمیں کھیل رہے ہیں جاؤ کرکٹ کھیلو بس اپنے مزے کرو پاکستان کی فکر چھوڑ دو نوجوانوں کو واپس اس طرف بیجا جا رہا ہے کہ کیا یہ سٹریس والی لائف ہے تمہاری چھوڑو سیاست کو جاگے اپنی زندگی انجوائے کرو نوجوان یہ کر دیں تو پھر ہمارا جو نوے کی دھائیوالا میوزیکل چیئر ہے نا وہ چلتا رہے اور دوبارہ جاری ہو جائے یہ پلان ہے بنیادی طور پر عمران خان کہاں سے آتے ہیں آپ کو عمران خان کا ایک جملہ بار بار سننے کو ملا ہوگا آپ نے ان کو قبول نہیں کرنا عمران خان یہ نہیں کہتے کہ آپ نے میرے وزیراعظم بننے کے لیے جدوجائد کرنی ہے ہمیشہ آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ آپ نے ان چوروں ڈاکوں کو کرپ لوگوں کو کمپرمائز لوگوں کو قبول نہیں کرنا قبول نہیں کرنا بڑا میسیج ہے اس میں میں تھوڑا سا ڈی کوڈ کر دیتا ہوں اس کو یہ چاہتے ہیں آپ اپنے مقدر کو قسمت کو یا جو بھی یہ ہو رہا ہے اس کو قبول کر کے پیچھے اٹ جائیں تاکہ سطح خیرہ ہو جائیں آپ اپنی دنیا میں مگن ہو جائیں جس دن یہ ہو جائے گا اس دن کے بعد یہ کمیاب ہو جائیں اگر واقعی انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا پانچوں گھی اور سر کڑائی میں ہوگا ان دو خاندانوں کا کوئی بڑا چیلنج ان کے سامنے نہیں ہوگا کوئی نظریاتی چیلنج ان کے سامنے نہیں ہوگا اور چھوٹی جماعتیں ان کے ساتھ بہت سے بائی ون گیٹ ون فری میں آ جاتی ہیں ساتھ عمران خان کی سب سے بڑی طاقت یہی نوجوان ہے یہ اگر ڈٹا رہا اور اس نے غلامی قبول کرنے سے انکار کر دیا تو یقین کریں کہ یہ زیادہ دیر سسٹینبل نہیں ہے جو اب ہو رہا ہے جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے یہ اگلے دو سے دھائی ماہ مزید چلے گی میکسیمم دو دھائی ماہ مزید چلے گی یہ ختم نہیں ہونے جاری رکنے بھی نہیں والی ایک کیس پہ آپ نے غور کیا ہے جب سے عمران خان نے پنجاب کی حکومت ریزولف کی تھی ہر روز پولیس پہنچی ہوتی تھی زمان پارک گرفتاری کرنی ہے سرچ کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ایسا کیا ہوا ہے عمران خان کی جس سے گرفتاری ہوئی تھی اس کے بعد سے آپ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے نہ روز پولیس زمان پارک جاتی ہے نہ کوئی اس طرح کا چھاپا پڑتا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے کیا وجہ ہے بتائیں مجھے تب مقصد یہ تھا کہ عمران خان کوئی بڑی گلتی کر جائے ہم بار بار آئیں پولیس پہ عوام عملہ کر دے اور جس طرح کا یہ کیا گیا ہے نا تحریک انصاف خلاف یہ تب ہی پہلے کرنے کا پلان تھا یہ ہے کہ یہ ساری میٹنگ جو ہے نا یہ اقتدار کے دروازے کھولنے کے لیے ہے اپنا حصہ لینے کے لیے ہے اگر آپ اس میں یہ کہیں کہ پاکستان کی عوام کے لیے کوئی خوششبری ہے آپ یہ کہیں کہ پاکستان کی عوام کے لیے کوئی چیز ہے آپ یہاں پہ وہاں پہ کہیں کہ پاکستان کی معاشی صورتیار کو بہتر کرنے کے لیے کوئی ایسی بات نہیں میں نے اشارہ دیا تھا کہ بہت سے رہنمہ شامل ہیں تو آپ نے تیمور بھائی کے بات سن لی کہ زرداری صاحب وہاں پہ ہیں تو جب زرداری صاحب وہاں پہ ہیں تو کوئی اور بھی وہاں پہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر کچھ فیصلے ہو رہے ہیں فیصلے یہی ہو رہے ہیں مت سوچئے کہ آپ یہ سوچ کے ہیں کہ وہاں سے بہت بڑی سرمایہ کاری آ رہی ہے آپ مت سوچئے گا کہ وہاں سے بہت کچھ آ رہا ہے اللہ کرے ایسا ہو ہم غلط ہوں اللہ کرے ایسا ہو اور ہم غلط ہوں لیکن وہاں سے آ کچھ نہیں رہا وہاں پہ جا رہا ہے اقتدار کس کے باس جانا ہے فیصلے کس نے کرنے ہیں لیکشن کب ہونے ہیں کس کو کس جگہ پہ کتنی سیٹے دینی ہیں یہ ساری چیزیں ہونی ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگی اچھرانہ صاحب میرے خیال سے آپ کے پاس آج ایک ایک ایکسکلوزیو کوئی سٹوری ہے کرپشن کے حوالے سے یا اختیارات کے ناجائز استعمال کے حوالے سے یا صاحب سٹوری بڑی مزدار ہے مجھے کسی نے فون کیا اور فون پہ میں نے اس پہ کام کیا پھر میں نے اس کے ڈاکومنٹس نکالے کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے جب آپ ڈاکومنٹس کے بغیر کوئی سٹوری کرتے ہیں ایک منٹ سے پہلے جو ہوتا ہے وہ لوگ کوئی نظام لگا دیتے ہیں اچھا مزے والی بات آج میں نہیں یہ بتانے آئے ہونکہ پاکستان کے اندر ابوری سیٹ ایبیل پنجاب میں اور میں سمجھتا ہوں کہ محسن نکال صاحب ڈیڈ ہونا سٹا آدمی ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گی میں ذاتی طور پر انہیں جانتا ہوں بطول صحافی بھی مزے والی بات آج میں آپ کو صرف تین یا چار چیزیں دیتا ہوں یہ ڈاکومنٹس کچھ چڑھ رہے ہیں جس میں آپ کو یاد ہوگا لاہور میں ایک ریکار جلا بڑا اہم ترین ریکار جلا تھا کوپریٹیو کا بہت زیادہ نہیں ایک جو انارکلی میں یاد ہے اس میں ایک شخص کو یہ سامنے چاہ رہا ہے انکوئری میں شخص کو اس کا ذمہ دار قرار دے کر گرفتار کروالی ہے کہ تھانا پرچہ ہو گیا پرچے میں وہ گرفتار ہو گیا بعد میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اب مزے والی بات ہے اسی شخص کو جوائنٹ ریجسٹرار لگا دیا جاتا ہے نام ہے اس کا سیٹ ایک بار اور مزے والی بات ہے اب جوائنٹ ریجسٹرار اس میں بھی کوئی بری بری بات نہیں ہے کیا 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 ہے پنجاب جیسے شہر ملک سوپے میں لاہور سائیوار گجناوارا ڈویزن تین ڈویزن کیارہ اصلا کا چارج ایک ایسے شخص کو دے دیا جاتا ہے جس شخص کے مطالق یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اس پر کریپشن کے بھی برچے ہیں جس کے مطالق ریجسٹرار لکھ کے جاتا ہے کہ یہ محکمہ انتہائی کرپٹ ہے اور یہاں پر یہ فلا فلا ہیں جس کے مطالق یہ ڈاکومنٹس موجود ہیں بقیدہ نیب انٹی کریپشن اور اس کے بعد مقدمات اور پوسی چیزیں کیا پورے پنجاب میں اور ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کو کسی جگہ لگایا جائے کیا پورے پنجاب میں کوئی بھی ایک ایسا شخص نہیں ہے یہ تائین آتی ہوئی کب ہے یہ تائین آتی بھی کچھ عرصہ پہلے ہوئی ہے اور مزید والی بادہ مجھے بتا چلا کہ یہ انیس ویگریٹ میں ہے یہ پنجاب کو آپریٹیو ڈبارمنٹ ہے جی 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 اور دوزار سترہ میں ایک سو موٹو ہوتا ہے جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ریکار جو جلایا گیا اس میں یہ شخص ملابس ہے پھر بھی اس کے اس لیے کہ ایک بہت بری سیاسی پشت پناہی حاصل ہے یہ کوپریٹیو کے ریجسٹرار جو ہیں یہ تو اس حکومت کے آنے سے کوئی پانچ شہ دن پہلے تبدیل ہوئے کیا موجودہ حکومت میں یہ تبادلہ ہوا یا حکومت سے پہلے ہوا ہے کہتے ہیں جی کہ دیکھیں مجھے یہ اس بات کر نہیں لیکن یہ مزید والی بادہ حکومت موجودہ جو ہے اس میں ان کے پاس تین ڈویزنز کے چارج ہیں تو دوستو پاکستان کے سارے پولیٹکس لیڈر اس وقت دبائی میں موجود ہے اور پاکستان کی قسمت کے فیصلے ہو رہے ہیں ساتھی پاکستان کا آرمی چیپ بھی ہے یہی کارڑا کی پاکستانی اس وقت بہت خوف میں ہے کہ مہا پر امران خان کو مائنس کرنے کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستانی سرکار کی بکت بارے اگست کو پورا ہونے والا ہے اس پر پاکستانی فوج فیصلہ کرے گی اب اگلا فقیر آجم پاکستان کا کون ہوگا یہی کارڑا کی پاکستان کے سارے فیصلے دبائی میں ہو رہے ہیں ساتھی نواز شریف کی باپسی کی بھی کوسس کی جا رہی ہیں پاکستان میں اس وقت راج نیتک کافی زیادہ حل چل مچی ہوئی ہے اب پاکستانی سرکار ایک طرف تو آئی ایم اپ سے پیسے لینے کے لیے بجٹ پاس کرانے کی کوسس کر رہی ہے تو دوسری طرف پاکستان کے سارے راج نیتک فیصلے دبائی میں ہو رہے ہیں اس سے پاکستان میں ہڈ کمپ مچ گئے ہیں کیونکہ پاکستان میں اس وقت پولٹیکل کرائیس سے اتنا زیادہ پہنچ چکا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی انویسٹر اس وقت آنے کو تیار نہیں ہے آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں جاریو سیئر کریں جیدی آپ چینل پر نیتے چینل کو سبسکرائب کریں میڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کرو سیئر کریں جائے ہیں جائے ہیں جائے ہیں